بسم اللہ الرحمن الرحیم قریباً آٹھ مہینے پہلے اس میں ہم پیش ہوئے اکتوبر دوزار اٹھارہ میں اور مسلسل آٹھ مہینے سے ہم پیش ہو رہے ہیں چار سال سے تقریباً یہ اختلافات ہیں جو بالکل جو نا سرعام ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو چالیس سال سے چھوٹے موٹے گروپ کام کر رہے تھے بڑے ہمارے فرماتے تھے کہ کام میں خرابی آ گئی ہے کبھی فرماتے آ رہی ہے کبھی فرماتے ہمارے اندر بادر آ چکا ہے کبھی فرماتے کہ ہمارے مشہور تک پہنچ چکا ہے تو وہ تو اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ سے مانگ مانگ کے اس کو روکے رکھا اب بڑے دنیا سے جا چکے ہیں پیدر پہ حاج عبدالوحاف صاحب کے آگے اور پیچھے چار بڑے ہمارے پاکستان سے چلے گئے وہ لوگ خیر و برکت کا سباب ہوتے تھے اخلاص والے لوگ تھے ان کا جینا مرنا کھانا پینا سفر و حضر سب اللہ کی رضا کے لئے ہوتا تھا تو اب اس میں سیدھا جو انا سیدھا سا بات ہے کہ آٹھ مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک صلاح ہو جائے کسی طریقے سے پھر یہ رائیوینڈ مرکز بنا شورعی نظام کا پاکستان مرکز بنا بلخصوص تو انہوں نے باوجود کوشش کے انفرادی کوشش لوگ ان کی ہوں گی اجتماعی محنت ہیں اجتماعی جو کوشش آئے میں بات نے کی ان کے پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے ستوت لکھے اپنے بذرگوں کو لائے سفید ریش بذرگوں کو کمزوروں کو لائے جو ہے نا بھروں میں دعائیں کرائیں مدارس میں دعائیں کرائیں اتقاف کرائیں اس انوان پہ صدق اخراط کرائیں سردی پوری گزر گئی ابھی گرمی گزرتی جا رہی ہے پتہ نہیں کتنی بڑی مجبوری ہے ان لوگوں کو جو قرآن و سنت کے خلاف ایک نظام لا کے اس پر اڑے ہوئے ہیں اور اس انوان پہ پوری دنیا میں قتل ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے سے نہیں بولتا بیٹا باپ سے نہیں بولتا وہ شورع کی طرف ہے وہ امارت کی طرف ہے بنگلہ دیش میں سب سے بڑا نقصان ہوا کاکریل کا بڑا مرکز تھا بڑا کام تھا سب تباہ ہو گیا قتل و غارت وہ سارے کے سارے جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں جرم ہو رہے ہیں لڑائی جھگڑے وہ سارے یہ جو پاکستان میں جس پندرہ لوگ ہیں رائیون مرکز میں بیٹے ہیں یا ان کے پیچھے کچھ لوگ استعمال کرنے والے ہمیشہ خفیہ ہی ہوتے ہیں باطل کے لوگ خفیہ استعمال کرتے ہیں آگے پر بہت زبردست وار کیا کہ پوری امت کو گتھم گتھا کر دیا پوری امت کی سو سالہ محنت کو دعو پہ لگا دیا اگر حیران کن بات یہ ہے کتنی پتنین کو مجبوری ہے کتنے کی یہ فسے ہوئے ہیں ہمیں جو آج تک کی تحقیقات کے بعد پتا چلا وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کسی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں ایک تو مزاربت کا معاملہ ہے کہ خربوں روپے عوام کا انہوں نے لوٹا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے نام پہ شاخوں کے ذریعے سے اور اب جو اینا اس پہ مرکز پہ باطل کا نظام شوشولزم کمیونزم اور عمریہ ٹیپ کا کسلت قائم کیا ہوا ہے کوئی بھی آواز اٹھائے مفاہمت کی یا مولانا سعید صاحب کے پاکستان آنے کی یا مساحلیت کی بات کرے یا مل کے چلنے کی کرے اس کو یہ طلبہ کے ذریعے مارتے ہیں اور یہ ایسا ہی کرتے رہے مشورے میں کسی چیز کو تینی کرتے کسی مشورے کے بغیر جتنے بھی رائیمنٹ میں آج تک جھگڑے ہوئے ہیں لوگوں کو نکالا ہے بغیر مشورے کے انہوں نکالا ہے کسی کو مشورے میں لاکے نہیں بٹھاتے ہیں اور جو مہانہ امور تیہ ہوتے ہیں ان کے سلاف کام ہو رہا ہے شعبوں میں بڑی پرابلم آ چکی ہے اور سمجھ سے بہر بات ہے برحال استاذہ سارے اور کچھ لوگ اور ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور بالخصوص ان سب کی سرپرستی مولانا احسان صاحب فرما رہے ہیں پاکستان میں اور مدرسہ استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی آواز اٹھا ہے اس پر طلبہ کے ذریعے جو انا ان کو تشدد کیا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ہے رائیمنٹ میں ایک جیل ہے جو کہ ہمارے کام کی ترتیب کے بالکل خلاف ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والے کو مارا جائے اٹھا جائے جب تک اس کام میں میواد تھی یہ کام صحیح چل رہا تھا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آزا مقاصد والے لوگ اب آگئے ہیں ان کو اکرام مسلم کی کوئی پرواہ نہیں اخلاص ان کا یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں وہ جھگڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں مولانا خرشی صاحب مولانا جو احسان صاحب مولانا احمد بٹلا مولانا فہیم مولی افتخار الزمان مولی جاولک یہ یامین کراچی والا یہ جوزی رفیق اور عرشاد صاحب باہل پر والے اور ڈاکٹر ندیم ڈاکٹر سلیم یہ عجیب قسم کا ٹولا ہے اور ان کے بیگ پہ بھی ہیں کچھ لوگ مال والے تو ظاہر ہے باطل مال کو استعمال کرتا ہے اور ایسی تحریک میں مال کو استعمال کیا ہے غلط مال کے استعمال سے اس عارف کتنا کھڑا ہے اور یہ زد پہ اڑے ہوئے ہیں برحال ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اس عنوان پہ فکرمند جو لوگ ہیں یہ جھگڑا ہو چکا مفامت اختلاف ہوگا ان کو امید دلاتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے آٹھ مہینے سے کوشش کی ہم بے شک بیوات بانی ہے اس کام کے اللہ پاک نے چنا اس کام کے لیے یہ مولانی لیاس رحمت اللہ فرم نے فرمایا کہ میں بانی نہیں ہوں بانی یہ قوم ہے میں نے تو بڑے طبقوں پر یہ کام پیش کیا کسی نے قبول نہ کیا تو اس قوم نے اس کام کو قبول کیا یہی بانی ہے الحمدللہ وہاں بھی بیوات نے انڈیا کے اندر بھی مولانی لیاس رحمت اللہ کی بات پر لبائک کہا اور اپنا تنمندھن لگا دیا اور یہاں پہ پاکستان پڑھنے کے بعد میوات آئید مولانی یوسف رحمت اللہ لے تشریف لائے تو انہوں نے میوات کے کہا بھئی تم اللہ کا چناو ہو تمہاری حجرت تو اس قطعے میں کام کے لیے ہوئی ہے تو تو قوم کرو تو اپنے بڑے مسائل تھے یہاں پاکستان میں حجرت کے بعد قیام کے قوم کے پھر جو ہے نا کوئی کاروبار نہیں کوئی زبان نہیں کوئی کچھ نیبد حال لوگ حجرت کر کے آئے سوا مہینے میں بیماریاں سر پہ تھی بہت مسائل کا شکارت بار حضرت نے فرمایا بھئی آپ کام کرو انیس سو اٹالیس میں پہلا اجتماع کر دیا میوات نے جو کچھ بچا کچھا تھا یہاں کچھ چھوٹی مٹی امداد ہوئی ساری کٹھی کر کے کھلا دی اور انیس سو اٹالیس کا اجتماع کر دیا سیالکورٹ میں سیالکورٹ جہاں مرہومی ہے جیبداللہ کا ناؤں ہے قدو چگ اور اس کے بعد انیس سو اٹر کا اجتماع وہاں پہ ہوا حضرت تشریف لائے تو حضرت کو پیار تھا میوات سے وہ جب تشریف لاتے بار بار تشریف لاتے اجتماع سے پہلے بھی آتے بعد میں بھی جانے سے پہلے بھی اجتماعات میوات میں کرتے تو محبت تھی ان کو یہ محبت ان کو نہیں بھائی ہے جو شہری بابو آئے یگراد و مقاصد والے آئے ریب و زینت والے بڑے دسترخان والے میوات کے لوگ تو بھنے چنے اور ستو اور شکر اور گڑ اور کل لرکوانی اور خجور کی چٹائیاں فٹے پرانے لباس سادہ لوگ تو ان شہری بابو نے آ کے جب بھی آئے انہیں آتے ہی جو ہے نا اتنے شروع کر دیا رکھنے ڈالنا قبضے کرنا امارک طرف بھاگنا دوسروں کو پیچھے کرنا آہستہ آہستہ میوات کو پیچھے کر دیا مخلصین لوگ تھے میوات والے لوگ پیچھے کر دیا نہ شعبوں میں ہیں نہ شورہ میں ہیں نہ بیرون دوروں میں ہیں نہ کوئی کوئی جگہ پہ میوات نہیں ہے اور اب میوات مفاہمت کی بات کرتی ہے تو اس کو یہ مارتے ہیں مارا ہے تیرہ اپریل کو جو تشدد کیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ مولانا عمران صاحب مولانا ندیم صاحب بھائی جو انا عمران صاحب اور بھائی مولانا علیہ صاحب اور بھائی عصیم صاحب اور بھائی خلیل صاحب انہوں نے جو تشدد کیا وہ خط دینے گئے تھے وہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی بڑی سے بڑی گلتی پہ اتنا تشدد نہیں کرتا اس میں کو مولانا ندیم صاحب کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ دینا پڑا کہ خدا کا واسطہ میرا سال لگا ہے میں رائیون کا پڑا ہوا ہوں میری دو بیٹیوں کا واسطہ مجھے مارک کر دو تو وہ کہنے لگا جب مجھے یقین ہوگا کہ میں مر جاؤں گا تو میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے امید کی بس اب میں گیا تو یہ مجھے پھر جو انا کھیج کر کپڑے پھاڑ کے جیل خانے میں ڈالے یہ تشدد تھا اور ابھی ہم اس کا ترخواست دی ہوئی ہے رائیون جو انا تھانے میں دی پھر آگے گئی جو انا بیو سیول کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں یہ جو انا مجرمانہ کام کر رہے ہیں رائیون کے اندر مولانا خرشید کو کوئی خوف خدا نہیں ہے بڑی اپنی نسبت اپنے باپ کا نہیں ہے فکر نہیں ہے کس بڑی نسبت کا آدمی ہے وہ حضرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں مولانا سعید کے خلاف لیکن ننگا اور بھنگی پیر ہو اور اس کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہ ہو اس کے مرید اس کے خلاف بات نہیں سنتے تو ہمارے بیر ہیں مولانا سعید صاحب دامت برکات ہمارے امیر ہیں ہمارے محسن ہیں ہم ان کے خلاف کیسے بات سن لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مرکز کے اندر بھی سارے لوگ نہیں مانتے ان کے امت کیسے جمع ہوگی پاکستان کے لوگ ان کو نہیں مانتے اور یہ ایسے ہیں اپنے اعلان شدہ مولانا نظرمان صاحب کو نہیں مانتے مولانا نظرمان صاحب اگر فیصل ہیں یہ امیر ہیں تو وہ ہائیسہ والے کمرے میں ہونے چاہیے تھے اب ہائیسہ والے کمرے میں مولانا ایسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولی فہیم بیٹھے ہیں مولانا احمد بٹلا بیٹھے ہیں وہی شبہ امانت وہ تو جو اینا پیسے کے حریص ہیں ننگے جو اینا بھوک کے آئے تھے یہاں عرب پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں خادم رکھے ہوئے ہیں ان کی زندگی اور ہی آیاشی والی ہے اور وہ سہولتوں مقاصد والے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں مجبوری ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ارض نہیں کی جا سکتی مجبوری ہے وگرنہ ہم نے بڑے حقائق کٹھے کر لی ہیں کیا مجبوری ہے اور بڑے حیران ہے ہم مولاندار جمیل صاحب پہ بھی کہ وہ کیوں نہیں بولتے ہم یہ سمجھتے ہیں جو لوگ شورہ کے ساتھ ہیں اور جو خاموش ہیں لا محلہ کیا مجبوری ہے مطلب ہمارے کوئی مجبوری نہیں ہے ہم بولتے ہیں بھئی صلاح کرو مفاہمت کرو اس طرح تبلیغ نہیں چلے گی تم لڑے آپس میں لڑے ہوئے امت پریشان ہے ساری امت گتھم گتہ ہوگی بنگلے داشت میں قتل ہوگئے بڑی طلاقیں ہوگئیں بہت زیادہ جھگڑے یورپ میں ہوگئے کتنی بدنامی ہے کہ ہمارے ساتھی جو دس دس بیس سال سے کٹھے کام کر رہے تھے بھئی دوسرے سے نہیں بول رہے میں تو بھئی شورا کے ساتھ ہوں میں امارت کے ساتھ ہوں بھئی قرآن حدیث میں امارت ہے شورایت کوئی چیز نہیں بدت ہے یہ بدت ہے باطل کا نظام ہے یہ کوئی نظام نہیں ہے شوشولزم کمونزم اور یہ جو ہے نا یہ ان کا نظریہ ہے اور جو مرکز رائیون والے کر رہے ہیں یہ عامریت کا نظام ہے تشدد کر کے نظام کو چلا رہے ہیں رائیون مرکز کو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عباد کر رہوں ان کو رائیون مرکز کے لوگ بھی نہیں مانتے بقی امید ہے کہ انشاءاللہ مزاربت کے نام پر کچھ لوگ اب گرفدار ہو جائیں گے اور ہم ان سے گزارشیں اب زیادہ دیر ہم نہیں چل سکتے کام کا نقصان پہلی چار سال بہت ہو گئے آٹھ مینے ہمیں ہو گئے ہم یہ مشورہ دیکھیں گے جو الحمدللہ کل شروع ہو رہا ہے امید ہے کہ اس پر کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے مفاہمت کے ویزے لگوا کے انکار کر دیا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا چکر کرنا شاعر سے کرنا تبریق کی جگہ تخریب کاری کرنا یہ ان کا مشکلہ ہو گیا ہے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو یہ چاہتے تھے کہ لڑیں لڑنے کی ان کو کوشش کی مگر ہم کہ نہ لڑیں گے نہ لڑنے دیں گے نہ لڑیں گے نہ لڑنے دیں گے اور نہ ان کو مظلوم بند کے نکلنے دیں گے یہ بڑا پرانا قصہ ہے اس مرکز کے اندر کہ جس کو مرضی اٹھایا مارا نکال دیا نہ امیر کو پتا نہ شورا والوں کو پتا کیا ہوا بھئی کہ رائیونڈ کے استادوں نے طلبہ کے ذریعے بندے کو مارا نکال دیا یہ بہت بڑی شاجست تھی اب ہم نے اس پہ ہارڈ ڈالا ہے بڑا ان کا مہوں دیکھا ہے بڑی ان کی منتیں کی ہیں بس اب بھئی ان گزارش کریں گے ایک گزارش کریں گے سب حضرات کو کہ بھئی ان کا شورا والوں کے ذریعے اپنی آخرت خراب نہ کریں وہ یہ انوان ہے کہ رائیونڈ مرکز میں اپنے بچے جو یہاں پڑھتے ہیں جس جس کے بھی بچے پڑھتے ہیں یا شاخوں میں جہاں جہاں پڑھتے ہیں یہی سبب ہے ان کے پاس اور کوئی سبب نہیں ہے پندرہ بیس بندے ہیں ان کو تو امید ہے کہ ان کے محلے والے بھی ان کی سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ رائیونڈ کے رہنے والے ہیں نہیں باہر سے آکے یہاں پہ تسلط قائم کیا ہوا ہے تشجد کے ذریعے مرکز چلا رہے ہیں ظلم و زبر کے ذریعے اس کا احترام ہے مرکز کا ستر سالہ محنت ہوئی ہے کوشش ہوئی ہے مخلصین نے زندگیاں گزاری ہیں مال جان وقت لگایا ہے اخلاص والے لوگوں کے اثرات ہیں عمال کے اثرات لوگ عزت کرتے ہیں حکومت بھی دوسرے بھی بھی آل رائیونڈ مرکز ہے معقول قصندی کو رواج دیا ہے بڑی دین کی اتماعات کی ہیں پر وہ جنہوں نے کی ہیں جنہوں نے کی ہیں ان کی ہیں انہوں نے تو برباد کی ہے یہ تو اس تحریک کو سو سالہ محنت کو برباد کرنے والا ٹولہ ہے اور اتنا خطرناک یہ لوگ ہیں کہ جو مفہمت کی بات کرے اس کو مارتے ہیں اور مارتے ایسا مارتے ہیں جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ابھی ہمارے مواد پر تشدد کیا مارا تو مارا پھر ان کو جھیل میں ڈال دیا پھر چھوڑے نہ باپ کا راج ہے ہم نے کوشش کی تو نعیم شاہ صاحب اور ڈاکٹر نشاد اور دوسرے لوگ اسے منتے کر کے اس کو چھڑوایا ساڑھے چار بجے کے انہوں نے تشدد کیا زخمی ہے بندے انہوں کے خون نکل رہا ہے کپڑے پھٹے ہوئے عالم ہیں وہ ان کو وہاں بند کیا ہوا ہے پھر ساڑھ نو بجے چھوڑا نو بجے چھوڑا ابھی انشاءاللہ ہم میڈیا کو جو نہ اس کا جیل کا بھی وزر کروائیں گے اور مزاربت کے نام پہ بھی ہم نے کافی سواہد کٹھے کر لیے ہیں جو شاخوں کے لوگ انوال ہیں یا مرکز کے انوال ہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ صلاح کر لیں صلاح کر لیں بہتر ہے جو انہوں نے مالی سکنڈلز کیے ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں جو انہوں نے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے جو جو ان کے ذرائع ہیں لاہور میں مختلف جگہ پہ یا بھی بھی بہت سارے گروہ ٹولے کام کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں انہوں نے طلابہ کو بھیجے ان کی جرت دیکھو کہ ایک بھی یہاں رہنے والا کا نہیں ہے صرف مفاہمت کی میواد کوشش کر رہی ہے ان کو پہلے مرکز میں مارا پھر جو انہوں نے ہمیں دروازے بند کر دیئے مفاہمت کی جماعت بنی اس سے رابطہ ختم کر دیا اور پھر ہمارے گھروں میں طالب علم بھیج دیئے بڑی جرت ہے ان لوگوں کی میں حیران ہوں ان کے اوپر کہ ہمارے رائے ونڈ کے چاروں طرف میواد ہے ہمارا خاندان ہے مرحومی عبداللہ میرا پردادہ ہے اور مجھے فخر ہے اپنی نسبت پر کہ بڑے حیرم اور میں نے کوشش کی میں مفاہمتی اور مساحلتی جماعت کا انہوں نے مشترکہ طور پر جو ہے نا ہزاروں لوگوں نے اٹھا کر کے بزید کر کے بزید کر کے مجھے ذمہ دار بنایا پھر میں نے کوشش کی میں مشورہ کرتا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ باقی ہر لوگوں سے تو باوجود افرادی قوت ہونے کے میں نے کوشش کی لڑائی نہ ہو منتیں کر کر کے اس کو روکا کہ لڑائی ہمارا عنوان ہی نہیں ہے نہ تبلیغ کا مجاز ہے نہ دین اجازت دیتا ہے نہ یہ مسجدوں کے مسائل ہیں کہ لڑے لڑ کے ایک دوسرے کونچہ نیچا کیا جائے یہاں پہ دین کا مسئلہ ہے دین اللہ یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کا جو ہے نا اصول یہ ہے کہ جو ہے نا جو ہے نا مل کے چلا جائے جو کوئی اصطلاف ہو بھی جو اسے ختم کیا جائے اگر ہو گیا ہے تو ہم نے یہی کی بھی سلح کر لو اب یہ سلح بھی نہیں کرتے سلح والوں کو مارتے بھی ہیں اور پھر ان کو طلابہ کو ہمارے گھروں میں بھیجا پھر اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے حکومتی اداروں سے ہمیں فون کروائے دھمکیاں لگوائیں بندیں مارکس بھیجوائے یہ سارا کچھ حیران کن بات ہوئی ہم نے پھر باغذارت باغذارتہ طور پر جو ہے نا ان کے مزاربت کے معاملات اور ان کے یہاں کے تشدد اور ٹارشرز اور جن لوگوں کو اگر راہ راست پر نہ آئے تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا حضرت تو ہم بلائیں گے پاکستر وہ آئی جائیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب دامت برکاتہ جب ہم بلائیں گے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفہمت ہو جائے پھر وہ آئیں وہ اگر ایلیدہ آئے اور جس دن وہ یہاں پہ آئے تو ان کے تو شعبوں کے مقیم بھی نہیں ہوں گے وہ بھی بیان حضرت جہاں بیان ہوگا وہاں آ جائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں یہ یہ سمجھ جامیں ان کے پیروں کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تبلیغ میں ان کی کوئی خاص قربانیہ نہیں ہیں ہاں شاجسوں کی قربانیہ ہیں شاجسوں کی قربانیہ ہیں یہاں مرکز میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہر شخص کے درد کی دوائے کی شخص یہاں جلاد و مسیحہ بخدائے کی شخص یہ لوگوں کو خود ہی مرواتے ہیں خود ہی ان کو چپ کراتے ہیں یہ ایسے ایسے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو میں ذاتیات بیان نہیں کرنا چاہتا وگرنہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں میعج عبداللہ تبلیغی مرکز کے بانی ہیں اپنی ذاتی وراست انہیں وقف کی پھر نوے میں ہم نے جگہ مصورات کی وقف کی ابھی ہم نے استقبالیہ کوئی جگہ دی انہوں نے ہمیں نماز کے لیے پندرہ سال تک روک دیا کہ مرکز میں نماز نہیں پڑ سکتے ہمارے دروازے بند کر دئیے اور دروازے کھول دئیے مالداروں کے میاں احسن کے دروازے کھول دئیے کیا صفت ہے میاں احسن میں بھئی ان سے زیادہ متقی لوگ موجود ہیں بانیاں ان کے اولاد کو روکا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو لاکے امتیاز گنی ہے وہ ہے بڑے لوگ ان کے دروازے کھول دئیے مولانا احسن صاحب کا دروازہ کھلا ہوا ہے کیا ان کی قربانیاں ہم سے زیادہ ہیں مرکز کے اندر ان کا گھر آتا ہے ہم نے تین جگہ وقف کی ہے انہوں نے ایک مرلا جگہ آج تک وقف نہیں کی بلکہ لوگوں کے پیسوں سے جو یہ سکول تھا یہ گراؤنڈ تھا یہ جو خریدا گیا خیر حضرات کے پیسوں سے اور اسے اپنے نام کرا لیا میسیس فانڈیشن کے نام تھے وہ تو آئی صاحب جو نا رحمت اللہ علیہ بڑے سمیدار سے بڑے دور اندیش سے انہوں نے پوشش کر کے بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ تو رائیونڈ مرکز کے نام وقف ہونی چاہیے اور آپ نے اس کے انوان پر بہت لوگوں سے پیسے اکٹھے کی کیوں کی ہیں برحال اللہ پاہ نے کرم کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ساری زمینیں وقف کروالی جو نا مرکز کے نام اب ٹرسٹ بن گیا اب یہ کوئی لیول ہے کہ جو ستر ستر سال سے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ موجود ہیں اور مولا احسان صاحب نے اپنے بیٹے کو جو نا ٹرسٹ میں ڈال کے اور اس کو انچارج بنا دیا ان گزرگوں کو ڈاکٹر ندیم اور وہ ڈاکٹر ندیم بھائی جائے کسی ہسپتال میں نوکری کرے اپنا چلہ سالانہ لگائے وہ تنازہ آدمی ہے اس کے بارے میں بہت جو ہے نا یہاں پہ چیزیں ہیں رائیونڈ کا ایک علیاز کا باڑی ہے وہ اس کا فرنٹ مین ہے بزار بھی وہ لگاتا ہے غیر قانونی رائیونڈ پنڈال کی جو زمین جو پنڈال کی جو تیہ شدہ چیزیں ہیں اس کے خلاف وہ وائلیشن کرتا ہے تو ابھی انہوں نے بزار لگایا تین چار کروڑ روپے اس سے کٹھے کیے اب مولوی آمیر مولی احسان صاحب کا بیٹا ہے اس کی کیا قربانی ہے تقلیب میں اس کو پنڈال کا انچارج بنایا ہوا ہے اور مالی معاملات ان کے حوالے ہیں اس کے علاوہ کتنے ہزاروں بزرگ یہاں موجود ہیں جو بڑے متقی اماندار اخلاص والے قربانی والے بہت زیادہ اکرام والے بہت زیادہ سخی اور اس کام کے اوپر اپنی جان مال قربان کرنے والے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا میواد کو موقع نہیں دیا جا رہا اس کو وراست سمجھا جا رہا ہے اور سارے سسٹم کو ہر چیز کو ٹارچر کرنے کے لیے مدرسے کو استعمال کے جا رہا ہے تو مدرسے کے لا محلہ کرتے دھرتا مولانا احسان ہیں آگے استاد ہیں ابھی اس کو مولی فرشید صاحب کو کیا سمجھایا انہوں نے جو مینجی عبداللہ کے خلاب بھی باتیں کر رہا ہے مہوyers کے خلاب بھی باتیں کر رہا ہے مولانا سعید صاحب کے خلاب بھی باتیں کر رہا ہے مفامت والی جماعت کی خلاب بھی باتیں کر رہا ہے اپنے طلبہ کی تلاشی لے کر شاخوں والوں کی بند کمرے میں مولانا احمد بٹلا صاحب وہ خرشید باتنے کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہم تک آ گئی موجود ہے ہمارے پاس اب ہم جتنے لوگ بھی مرکز سے انہوں نے جس جس دور میں بھی نکالے سب کو بلا رہے ہیں اور بڑے علماء کعبر کا ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر رائیون مرکز کے اندر ہی ایک جو نہ مشورہ رکھیں گے یہ چاہے نہ چاہے رکھیں گے مرکز ہمارا ہے ہم متولی ہیں اس کے میوات بانی ہیں مرہومی عجی عبداللہ نے وقف کیا رائیون مرکز کو اور ساتھ ہی اس تحریر میں لکھا ہے میرے پاس تحریر موجود ہے فائل موجود ہے اس مشورہ میں ہم پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ مرہومی عجی عبداللہ نے زمین وقف کی مرکز کے لیے اس کے ہوں کے مدرس سربی رائیون اور تبلیغ کے لیے جگہ استعمال ہوگی اور وقف کر دی اور اس کے متولی کے طور پر اپنا نام ڈالا اور آگے اپنے وارثین کا یہی متولی ہوں گے اپنا بندے یہ مقرر کریں گے ساتھ حاج عبداللہ صاحب پانچ بندے متولی مقرر ہوئے اس میں قاضی عبدالقادر صاحب شفیق رشی صاحب اور بھائی وشیر صاحب یہ پانچ بندے متولی مقرر ہوئے تو ہم ان متولیوں کے اولاد ہیں بانیوں کے اولاد ہیں ہم کوئی حق ہے ہم اس کو پوچھیں بھئی اس کام کو کیوں برباد کر رہے ہو کیوں اس کو دنیاوی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہو کیوں مطبع اس میں اتنا فتنہ افساد ہو گیا کہ آپ جوہنا صلح کی بات ہی نہیں کرتے حضرات امارت کے حق میں نہیں ہو جو سنت ہے شرائیت کے حق میں ہو جو فتنہ ہے اور اتنا بڑا فتنہ جس سے ایک مقصان ہو گیا بندے کو سوچنا چاہیے چلو غلطی ہو جاتی ہے بھٹک جاتا ہے انسان انسان کے جوہنا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہے مہو سیدھا کر کے ناکی لکیر پہ چلتا ہے دائیں بائیں باطل لگا رہتا ہے فسل جاتا ہے فس جاتا ہے بر جب کوئی سمجھائے واپس آ جاتا ہے یہ تو اتنے زیادہ پٹک گئے ہیں کہ نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ رہے ہیں اور نہ خود سمجھ رہے ہیں نہ ان کو قرآن حدیث یاد رہی ہم حیران ہیں کہ بڑے لوگ ہیں علی طارج مل صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں بہت ہلکہ حباب ہے ان کا میں ان کی خاموشی پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ امت کام سو سالہ محنت تباہ ہو رہی ہے بغداد بنایا جا رہا ہے بغداد کی طرح اسے بدنام کیا جا رہا ہے سمرکن کی طرح اسے گمنام کیا جا رہا ہے بینشان کیا جا رہا ہے اسپین کی طرح اور سو سالہ محنت دعو پہ لگی ہوئی ہے اور مولانا تارک جمیل صاحب کی طرح اور بھی درجنوں لوگ ہیں کہ جن کا حلکہ حباب ہے جن کی آواز ہے جن کے الفاظ بھی کام کرتے ہیں آواز بھی کام کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اس بات کو پھل ہم یہ سمجھتے ہیں یا تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے نہ ہمیں مجبوری بتاتے ہیں نہ اپنی کو ذاتی حیثیت بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں برحل ہم چھوڑیں گے نہیں میواد نے آٹھ مہینے لگا دی یہ سردی بھی گئی گرمی بھی گئی سارچر کیا تشدد کیا بڑی بے کرامی کی ہماری مصورات کو بھی دھمکیاں لگوئیں گھروں میں بندے بھیجے تو ہم نے ابھی تک کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی لیکن بڑا آسان تھا بڑا آسان تھا اگر یہی چلتا رہا تو بڑا نقصان ہو جائے گا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی شاقوں کے محتمم ہیں جتنے بھی شاقوں میں اور رائیون میں بچے پڑتے ہیں ان کے والدین کو ان کے سرپرستوں کو ان کے استادوں کو ان کے محتمموں کو کہ وہ اپنے بچوں کو کی آخرت بچائیں اپنی آخرت بچائیں یہ رائیون مرکز میں استادزہ ہے مدرسے کے طلبہ کے ذریعے یہ تشدد کی راستہ اختیار کر کے اس اختلاف کو بڑھا رہے ہیں اور اختلاف کو بڑھا رہے ہیں امت کی صلی اللہ منت کو ضائع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ اس اختلاف میں نہ پڑھیں حضر وائز الیکٹرونس دور ہے یہ جو تیرہ تاریخ کو ہمارے میواتیوں کو انہوں نے تشدد کیا اس کے ہم نے ویڈیوز بنا لی ہیں سیف اللہ جیسے جو ہے نا اور نام میں نہیں لینا چاہتا بدنام ہو جائیں گے جو انہوں نے لوگ تنخواہ پر مرکز میں گنگے رکھے ہوئے ہیں جن کو بلاتے ہیں ہر ایسی جگہ پر ان کے ہم نے تصویریں بنا لی ہیں جو نے تشدد کیا ان کی بھی تصویریں بنا لی ہیں ان کے علاقوں ان کے مطبعہ ہمیں معلومات لی ہیں اور کچھ لوگوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے انہوں نے بتایا جی ہمیں اخصوص ہے اور یہاں رائیوڑن میں مرکز کے باہر ایک پیزا ہٹ ہے وہاں سے ان کو کھانا آتا رہا اور جب بھی یہ میوات کے خلاف بندے بلاتے ہیں جیسے ابھی مشورہ آ رہا ہے یہ بلائیں گے تو میں گزارش کر رہا ہوں وہ کو کونسی دین کی خدمت کرنے آ رہے ہیں کہ ان کو کہاں جا رہا ہے ایک طالب اللہ نے بتایا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو استادوں کو قتل کرنے آ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَنِ الْحِرَاجُونَ ہم نے تو مار کھا کے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں آٹھ مہینے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی یہ تو انہوں نے تو ایسا کیا کہ یہ سفید داڑیوں والے بوڑھے بانیان منتیں کر دیں میں نے مشورق کے اندر ارس کیا میں متقلمتا ایک دفعہ کہ بھئی آپ کے ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے صلاح چاہتے ہیں آپ صلاح کر لو ہم آپ کے پیچھے ہیں چالیس سال سے میواد کو پیچھے کیا کبھی میواد بولی اب جب کام ہی دعو پہ لگ گیا تو پھر افراد کو کیا کرنا ہے ہم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی نہیں بولے چالیس سال سے کتنا میواد کو پیچھے کیا میواد کو جب زبان نہیں آتی تھی جب کام کو اتنا عروج دے دیا پوری دنیا میں کام پھیل گیا تو آئی تو میواد کے پاس مال ہے اسباب ہے علم ہیں اولادیں ہیں عالم ہیں حافظ ہیں بہت کچھ ہے اللہ نے دیا بڑی رونکیں ہیں آج کل تو اب تو اس سے بہتر ہم چلا سکتے ہیں میں نے مہانہ مشورے میں ایک دو دفعہ میں متقلم رہا ہوں میں نے عرص کیا ڈاکٹر انشاہ صاحب ادھر سے متقلم تھے ادھر سے میں تھے تو بات ہو رہی تھی ہمارے سارے لوگ بیٹھے تھے جو نا آزار ڈیڑھ آزار قریب لوگ بیٹھے تھے ہماری طرف سے تو میں نے عرص کیا کہ بھئی یہ مرکز نہ اب ہمارے حوالے کر دو آپ بھی ساتھ کام کرو پھر دیکھنا آپ ایک سال کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ تو امیہ جی عبداللہ مرحوم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی امیر بن کے کام کرنا یہ تو مسئبت ہے یہ تو معمور بننے میں خیر ہے اور ہمیں ہنیسیت کر کے گئے کہ تم جو ہے نا معمور بن کے کام کرنا امیر بن کے نا کام کرنا اور یہ جو شہری بابو آئے ہیں یہ امیر بن کے کام کریں گے اور جب ان کو ہٹا ہوگے یہ فسنا فساد کریں گے یہ زیب و زینت کے قائل ہیں کھلے دسترخان کے قائل ہیں یہ غریبوں سے کراہت کریں گے اور امیر امیروں کا ٹولہ ہو جائے گا یہی ہوا ہے یہی ہوا ہے جو بڑے فرماتے تھے یہی ہوا ہے اور انہوں مرحوم ہیں جب دلہ کے دور میں ہی جو انہوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا پھر میواد کو پیچھے کرنا شروع کر دیا کبھی پوچھا کسی نے کہ میواد شورہ میں کیوں نہیں ہے میواد شورہ میں کیوں نہیں ہے میواد شعبوں میں کیوں نہیں ہے میواد بیرونی دوروں میں کیوں نہیں ہے میواد کو کیوں حضرت کی بیس سے روکا گیا کیوں ہمارے پیر کو روکا گیا کیوں روکا گیا صرف اس لیے کہ جو ہے نا حضرت ہی ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں بولانا صاحب دامت برکاتہ ان کے خاندان جب سے اس کام میں لگا ہے ان کے اوپر جو ہے نا ان کی زندگی جو ہے نا ایک ایک فرد کی ایک سے بعد ایک آتا ہے اعلیٰ ترین سطح ان کی دعوت کی ایمان یقین کی اعمال کی اعلیٰ ترین سطح یہ پتہ نہیں اور ان کے علاوہ کوئی فرد لے کے تو آئیں ہم مان لیں لے کے تو آئیں جس پہ امت جمع ہو جائے عرب جمع ہو جائیں افریقہ جمع ہو جائے وسط ایشیا یورپ کہاں جمع ہو جائیں یہ صرف مولانا صاحب کے علاوہ کہیں امت جمع نہیں ہو سکتی ان کے اوپر تو رائیون مرکز کے لوگ جمع نہیں ہو رہے ان کے اپنے ان کے جتنے لوگ بیٹے ہیں میں اکثر جو ان اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں ان کو لاؤ اپنے علاقوں میں کہ مسجدوں میں والے ان کو قبول نہیں کرتے کہ ان کے اپوزیشن یہ ہے میں ایک ساتھی بتا رہا تھا جن کی مسواق پڑھ کے لوگ کھڑے ہوں انہوں نے کیا جو انہا قربانی لگنی ہے کہ جن کے جو انہا دس دس دسترخان پر کھانے لگے ہوں انہوں نے کیا دعوت کے کام کو سمجھنا ہے کیونکہ دعوت کا کام جو ہے یہ کھلے دسترخان کا نام نہیں ہے یہ بڑی عیاشی کا نام نہیں یہ جو قربانیوں سے چلتا ہے اخلاص والے لوگ ان کا انداز یہ نہیں